مہمان بھی جھڑ گئے ہیں سوشیل کے ایڈی ایسی ان سے جارہا کرتے ہیں بات چیت سوشیل سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آج سے ٹھیک چار پانچ دن پہلے سر آپ مرسا جھڑے تھے آپ نے کہا تھا کہ بزار تھوڑا اوور سٹیچ لگ رہا ہے اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بزار تھوڑا نیچے آ سکتا ہے سر آپ کی وانی اس سمجھ سرسوتی تھی آپ نے بولا یہ چوتھا دن ہے جب بزار نیچے آ رہا ہے سر آپ کی منوکامنا پوراں ہوگی ابھی بھی اور نیچے جائے گا بزار دیکھیں ہم تو بجار سے منوکامنا کچھ کرتے نہیں ہیں بجار ہی ہمارے لیے منوکامنا دے بھی ہے جو بجار کی منوکامنا ہم کو اس کے ساتھ چلنا ہے تو بجار اس وقت بھاری لگ رہا تھا اور اب بجار نے confirmation دے دیا ہے کہ نفٹی نے گرنا شروع کر دیا ہے downtrend on nifty is confirmed ٹھیک ہے اور بینک نفٹی ہمیشہ کی طرح تھوڑا تھوڑا نفٹی کے پیچھے پیچھے اٹلا رہی ہے تو نفٹی پہ ہم آلڑی دو دن سے شورٹ ہیں اور بینک نفٹی اگر یہ چارٹ آپ کے ساتھ چاہد ابھی تک شیئر نہیں ہو پائی ہے آج آپ کے پی سی آر نے سکرین شیئر نہیں کیا چلیے اگر وہ دے دیں گے بیچ میں تم چارٹ دکھا دوں گا بینک نفٹی اگر آج بند ہوتے ہوتے اگر 42,190 کے نیچے بند ہوگی تو ہم آج اس پر بھی گھر شورٹ لے کر جائیں گے اور اگر کل یہ 42,330 کے اوپر بند نہیں ہوگی تو ہم کل شورٹ کر دیں گے بینک نفٹی ہمیشہ ہی نفٹی سے کچھ دن پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک illusion of strength create کرتی ہے ابھی بھی یہ call preemptive ہے کیونکہ confirmation تو یا تو آج کی closing میں کل آئے گا اور اگر یہ confirmation آ جاتا ہے تو ICICI اور HDFC مجھے لگتا ہے 25-25% تک بھی گر سکتے ہیں ایک ہی رات میں نہیں گریں گے time لگے گا ٹکڑے ٹکڑے میں چال آئے گی تو جتنے بھی large glamorous banks ہیں ان کو ہم دبا کے بیچیں گے پر ایک بھی چھوٹے والے bank کو ہم بیچیں گے نہیں ان کو ہم اس correction کے دوران اگر آپ کو small banks میں out performance نظر آئے کہ وہ بڑے bank کی طلاح بہت کم گر رہے ہیں تو میری بات کو تب یاد کیجئے گا یہ آنے والی بھائنکر تیجی جو چھوٹے banks میں آئے گی اس کا سوچک ہوگا اور جب وہ ہوگا اس سفتہ میں ہم آپ کو تب update کریں گے جتنے بھی چھوٹے banks ہیں مجھے لگتا ہے اس بڑے correction کے بعد banking sector کے 50% سے 100% تک بڑھنے کے لیے سارے ہی banks تیار ہیں چھوٹے والے تو ہم صرف بڑے bankوں کو بیچیں گے سوچل جی آپ دو طرف کی یہاں پر بات سمجھ آ رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف کا بازہ ہے ایک بار گرے گا اور اس کے بعد اوپر جائے گا اور ایک اور چیز ہمارے پیسے نے آپ کو screen share کی ہوئی ہے آپ کو صرف activate کرنی ہے ہو گئی ہوگی میں کر دیتا ہوں نہیں ابھی تک نہیں کوئی بات نہیں تو میرے سوال سوچل جی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بینکوں میں تیزی آئے گی لیکن بڑے بینکوں کو ابھی بیچیں گے یعنی ابھی فیلال کیا بازار آپ کو گرنے کے لیے تیار دکھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر تیزی دکھے گی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں زیادہ تر جب باجار کی بات ہوتی ہے تو نفٹی اور بینک نفٹی اس کا مطلب ہوتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے دیکھیں چھدم تو شیربجار میں یودھ میں رومانس میں ہر جگہ چھدم ہے deception is a key ingredient of human struggle تو اب جو deception کا لیئر مجھے بجار میں دکھ رہا ہے ہر بار الگ الگ deception ہوتے ہیں ہر ایک سیکٹر کے لارجے سٹاک کو اگر یہ نفٹی گرتی چلی جاتی ہے تو ہم ماروتی بیچیں گے تاٹا موٹرس نہیں بیچیں گے ہم لارج بینکس بیچیں گے سمال بینکس نہیں بیچیں گے ہم ڈاکٹر ریڈیز بیچیں گے پر دنیا بھر کے فارماس ٹریئرز میں ہم ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے ہیں کہ کتنا اور دووچ لیں ہم انفوسیس بیچ دیں گے پر برلا سوفٹ نہیں بیچیں گے اور سیمنٹ کا ہم کوئی بھی سٹاک نہیں بیچیں گے یہ بہت سارے میڈ اور سمال کیپ سٹاکس نے اب بائیس ہزار نفٹی کی یاترہ شروع کر دیئے پر یہ لارج کیپ سٹاکس جو پیچھے چل رہے ہیں جنہوں نے لگاتار آؤٹ پرفارمنس منٹین کر کے نفٹی کو زیادہ گھٹنے نہیں دیا اور اندر کے سب سٹاکس بری طرح ٹوٹ گئے اور وہ اندر والے سٹاکس چلنا شروع ہو چکے ہیں اور جنہوں نے آؤٹ پرفارمنس کا ایوزن کریئٹ کر کے رکھا تھا وہ ایک بار آخری سواہہ کریں گے تب یہ یقی پورا ہوگا پر یہ لارج کیپس کو گرتاوا دیکھ کے ہر کوئی جا کے اپنے سمال فارما بھی بیچ دے گا سیمنٹ بھی بیچ دے گا سمال بینکس بھی بیچ دے گا تو وہاں بھول ہو جائے گی ایک انتیم بڑا تکشن کریکشن لارج کیپس میں بننے کی پوری سنبھاونہ ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے دو ہزار چوبیس کا الیکشن آتے آتے ہمارا بازار کتنا تیج ہو جائے گا اس وقت کلپنا کرنا انوچیت ہوگا ایک بڑا کریکشن اس وقت آنے کے آسار اس وقت ہیوی ویٹس میں تو نظر آ رہے لیکن سوشیل جی پچھلے ہفتے جب آپ جڑے تھے سیدھے طور پر بے باب خرائے آپ نے دی تھی سیمنٹ پر آپ نے کہا تب بلکل نہیں بیچیں گے تب سے لے کر اب تک ان فاکت اب بھی سیمنٹ شیز چل رہے تھے اور آج بھی سینٹیمنٹ جو ہیں پوسٹیو چاہے پھر ہیوی ویٹس ہو یا پھر مڈکیپ سیمنٹ پلیئرز ہو آپ کی بات تو سچ ہے براڈر انڈیسز میں مڈکیپ سمال کپ میں موقع ہیں اور بازار کی اس گراؤٹ سے ڈر کر کہیں وہاں سے ہمارے ویویورز جو نکل نہ جائیں اس پر آپ کی ایڈوائز کافی ہوتا ہے کہ گولڈن ایڈوائز کے طور پر ثابت ہو رہی ہے پھر مڈکیپ میں اور کہاں پر انٹری پوائنٹس بن رہے ہیں یہ بھی بتائیے سوشیل جی ٹریڈ کہاں پر بنتا ہے آپ کے حساب سے دیکھئے ٹریڈ تو اب آپ ایک گھنٹے کا سودہ اگر کر رہی ہیں تو وہ میرے پاس ٹیلی ویزن پر بتانے کے لیے نہیں ہے ہاں سے لے کر اگلے ہفتے تک آپ ٹریڈ بتا سکتے ہیں پوزیشنل ٹریڈ بتائیے آپ کے حساب سے جو انویسمنٹس کرنے والے لوگ ہیں کیمیکلز میں دنیا بھر کے سٹاکس ہیں آلموس سارے کچھ کچھ چھوڑ کے فرٹیلائزرز میں ریفائنریز میں یہ سب میرے کو لگتا ہے بارہ چودہ ہزار کی نفٹی کا ستر بنانے کے بعد اپنی بائیس ہزار کی چال شروع کر چکے سیمنٹ کو اس میں شامل ہے ایک ہی اپواد ہے سیمنٹ میں جیسا کی میں نے کہا ہر ایک سیکٹر کے لارجس سٹاک کو نیچے آنا ہے نفٹی کی مندی کو جسٹیفائی کرنے اور چھوٹے والے سٹاکس نفٹی دس پرسنٹ گھٹے گی چھوٹے والے سٹاک پانچ پرسنٹ گھٹیں گے نفٹی میں بیچ میں پانچ پرسنٹ کی ریلی آئے گی یہ چھوٹے سٹاکس 20-20 پرسنٹ بڑھ جائے گے جب تک نفٹی کا فائنل بارٹم ہوگا ہے چھوٹے والے سٹاکس آج کے لیول سے 30 ٹکا اوپر ہوں گے اور پھر بھی آپ کو شیر بجار مندہ لگے گا یہی چھدمہ اسی چھدمہ کو پکڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو الٹرا سیم کو بھی آپ بیچی باقی کوئی سیمنٹ نہیں بیچنا ہے تو دنیا ہور کے سٹاکس ہیں وہ over time ان کا discussion ہو سکتا ہے large liquid space میں ہی trading ہو سکتی ہے تو اس کے focus رکھتے ہیں ہر ایک سیکٹر کے largest ایک دو سٹاک کو جیسے جیسے نفٹی گھٹی جائے بیچتے چلے جائیے ڈالر انڈیکس بے تہاشا بھاگ سکتی ہے 102 کے اوپر بند آتے ہی ہم اور زیادہ مجبوط مندی کا مند بنا لیں گے اور US interest rates the worst is yet to come وہ Fed نے softening شروع کر دیا Korea نے India نے شروع کر دیا تو شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ وہ reverse نہیں ہو سکتے the interest rates کی جو charts ہیں وہ بتا رہی ہے the worst in interest rates is yet to come سلسلسلسل میں کو کچھ نیا آپ سے نہیں پوچھنا میں کو صرف آپ نے جو پہلی بات بتائی کہ آپ نے نفٹی شورٹ کا رکھا ہے دو دن سے اور بینگ نفٹی آپ شورٹ کریں گے 42,190 کے نیچے آ کے تو میرے کو آپ اس کے target دے سکتے ہیں سر آپ کا target کیا ہے نفٹی کا کب آپ نے سودے کو وائنڈ کر لیں گے بند کر دیں گے ایسا ویسا ہے یہ target وارگٹ میں بلکل من گھڑھن تباتے ہیں بجار کا کوئی target نہیں ہوتا بجار بھگوان کے بعد بھگوان کے بعد بجار کا ہی importance ہے میں میرے جیون کا target fix کر سکتا ہوں کہ مجھے کتنا پیسہ کھونا میں بھگوان کا فیصلہ کیسے کروں کوئی حد مندی کی ہو سکتا ہے 15,000 بھی توڑ دے اور اس کے پہلے چار بار سودے کٹیں گے چار بار واپس rebound میں آپ بیچ ہوگے تو میری پرارتھنا ہے آپ کے سبھی درشکوں سے یہ target کے گورک دھندے میں نہ فسیے target 50 بار بدلیں گے سوداگر کو بار بار سودے سے in out ہونا پڑے گا موٹے trend کی اس وقت ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر 25-25% HDFC اور ICSA سے گھڑ جائیں گے تو آپ انداز لگا لیجے بینک نفٹی کا کیا گول ہو سکتا ہے مبتی سجار آج کی آج تو نہیں بول سکتا آنے دیجئے سیل کا سگنل دس ٹکا گھٹنے دیجئے پھر واپس ریو کریں گے پر مجھے کوئی آسچے رہ نہیں ہوگا یہ بینک نفٹی 25% گھڑ جائے کیونکہ دو لارجے سٹاک 52% کی ویٹ ایج رکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نفٹی دور میں 17-18% گھڑ جائے تو بڑی جگہ ہے نیچے کی انڈائیس پہ اور پھر بھی بہت سارے small cap stocks پکڑ کے بیٹھنے آگے یہ موٹی بات ہے جی very interesting سوشیل اگر آپ بور رہے ہیں کہ 25% بینک نفٹی پر بھی کٹ پوسیبل ہے اور 17-18% نفٹی پر آپ نے بہت سارے سپیسز کی سٹریندھ کی بات کی بہت سٹریٹ فوروڑ اور شورٹ کوئیسٹن میں پوچھوں گے آپ سے آپ کو ملنے کا موقع زیادہ ملے technology سپیس پر آپ نے کہا کہ ہم برلا سوف کو رکھیں گے اور باقیوں کو بیجیں گے اور لازم جب بھی بات ہوئی آپ نے کہا ہے کہ technology stocks میں شاید اب گراوٹ بند ہو گئی ہے لیکن اب کیا view بن رہا ہے نہیں اب infosys نے اپنا prior low توڑ دیا تو weakness تو resume ہو گئی تو اس وقت ہم large cap IT stocks میں لینے کی ضرورت نہیں کریں گے اس کو watch کرنا ہوگا اور جب تک اس میں کوئی بائی کا signal نہیں بنتا ہے natural sales momentum کو جس کو کھیلنا ہے جس کو روز کی trading کرنی ہے تو large IT کے اندر کوئی لے کے پیسے بنانے لائے کس وقت چارٹ نہیں ہے اسمنجس ہے وہاں پر اور یہ اسمنجس یہ شنش ہے جو ہے یہ اکثر نیچے کی طرف لوڑک جاتے ہیں تو oversold ہے بول کر وہاں بھی ہماکت کرنے کی میری اچھا نہیں ہے چارٹ پر کیا پتا شاید اگلے week تک کوئی درشتی کون clear اور پسٹ مل جائے پر weakness ہی ہے large IT میں اور دیکھیں آج S&P 500 نے بھی already sell signal دے دیا ہے کل سے وہاں بھی مندی کا باشن شروع ہو جائے گا European markets sell off کرنے کے لئے ready ہے gold silver بھی نیچے اترنے کو ready ہے تو ایک یہ جو volatility index کو اتنا نیچے تک ہم نے دبا دیا ہے ایک انتیم بات میں کہنا چاہوں گا Indian wicks اگر 17 کے اوپر بند آ جائے کسی دن تو ایک بار فیلحال تیجی بھول کے سارے large caps left right and center یہ آخری correction لگتا ہے مجھے اس ڈیڑھ دو سال کے پڑاو کا جس کے بعد واپس دھوہ دھار تیجی آئے گی پس ڈیپ correction میں بچنا بہت ضروری ہے سوشیل جی صحیح کہہ رہا ہے in fact IT تو اس وقت رسکی trade نظر آئی رہا ہے اسے watch list میں ہی رکھا جائے یہ رہا ہے thanks for being with us سوشیل جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اگلے ہفتے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اور تب دیکھیں گے کون سے spaces جو آپ کے radar پر رہے ہیں اس وقت چھوٹے مجھولے شہروں پر خاص طور سے نظریہ برقرار ہے ہمارے ٹیکنیکل ایکسپورٹس اور اب سوشیل کی ڈیا بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے مجھولے شہروں پر آگے تیزی کا نظریہ برقرار رہ سکتا ہے indices اس کو ورچ لسٹ میں ہی رکھیں ایک وولیٹیلیٹی انڈیکس پر خاص دیان رکھیں اور ساتھی سیکٹر سپیسیفک موس میں سمنٹ انہیں خاص طور سے پسند آ رہا ہے لیکن